اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ براکات ہو دیور سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے پچھلے لیکچرزیں ہم کو کور کر رہے ہوں گے اور سبٹمبر میں اپنوں آپ کو تیار رکھیں کہ آپ کے اگزیم ہیں اور میں آپ کا کوئی میٹرم وغیرہ نہیں لوں گا صرف یہ جو سائنمنٹس ہیں ان کے اوپر آپ کو مارکس دوں گا اور جو ویوز ہیں آپ کے وہ ویوز بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت کم ہے ابھی تک مارننگ ایوننگ دونوں کو پڑھا رہا ہوں اور صرف ویوز جو آتے ہیں وہ تیس پین تیس آتے ہیں تو اپنے ان لیکچرز کو جلدی جلدی کور کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پورے پورے مارکس بیس میں سے مل سکیں تو چلے شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر فورٹی فور میکینکس ٹو کوئیزو لی لا کوئیزو لی لا جو ہے یہ اس بھی ریلیٹڈ ہے فورٹ ڈائنیمکس ہے اور اس کو ہم نے آج سٹڈی کرنا ہے تو پہلے اس کی کوئیزو لی لا کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پروف کر کے دیکھیں گے تو سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ دا والیون آف اے ہومو جینیس سیلنڈر جو والیون میں سوری فلویڈ فلویڈ پاسنگ جو کہ پاس کر رہے ہیں سوری پار یونٹ ٹائم ٹائم ٹھرو کیپلری ٹیوب یہ کیپلری ٹیوب آپ آگے جو اس کو سٹڈی کریں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ابھی یہاں تک رکھیں کہ کسی کیپلری ٹیوب آر سیلنڈر آر سیلنڈر ڈائریکٹلی اور یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ڈائریکٹلی پر ایڈیل چین ملک پر ایڈیل پر ایڈیل پر ایڈیل پر ایڈیل ٹھوٹھ پوری اور ٹھوٹھ پوری اور ٹھوٹھ پوری ریڈیوز اور ٹھوٹھ پاور جایا ہے اس کے انٹرنل ریڈیوز کی انڈ انورسلی پروپورشنل پروپورشنل اللہ علیہ وسلم اس کو ہم کیا کہتے ہیں پوائزیلی لا ٹھیک ہے ڈیر سٹوڈنٹس تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے پوائزیلی لا کی یہ سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ کیا ہے جو والیوم ہے ایک ایسا والیوم فلورز کا جو پاس کار رہے ہیں پر یونو ٹائم کسی کیپلری ٹیوب یا سلنڈر میں سے وہ ڈیریکٹلی پرپورچنل ہے اس کے پریشر ڈیفرنس کے بٹوین اٹس اینڈس ٹھیک ہے اینڈ فورت پاور فڈرنرڈ ایڈیاس اور جو آر کی پاور فور ہے اس کے اور انورسلی پرپورچنل ہے اس کے لینٹ اور وسکاسٹی آفتہ فلورڈ ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں دس انڈرون ایز پوائزیلا تو کوافیشنٹ آف وسکاسٹی آف فلورڈ جو ہے اگر ہاں میں نیٹا کوافیشنٹ آف وسکاسٹی آف یوز کیا ہے وہ پوائزیلا کو یوز کرتے ہوئے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی فور فلورڈ کو فورس کرتے ہیں کہ وہ پائپ میں سے پاس کرے جبکہ ہمیں اس کا پریشر ڈیفرنس پتہ ہے اور جتنا ماس آف فلکس پاس کر رہا ہے وہ پتہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لا کا یوز جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ کوافیشنٹ آف وسکاسٹی جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیلکولیٹ 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 We will use to calculate the coefficient of viscosity ایتا لائے ایتا لائے دور لوگ نایتا ایتا موس فلس نا فلس اور ملنی نوارے پر فلکسی ڈالی مہنے کا جیسی آرنا نوارا خلالات اور انشاء پیش کے سبيلہ رائے تو یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے کوافیشنٹ آف وسکاسٹی کسی لیکوڈ کی کوافیشنٹ آف وسکاسٹی جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے کب دب جب ہمیں کتنا پتا ہے کتنا ماس آف وڈ پاس کر رہا ہے اور کتنا پریشر ڈیفرنس ہے اب ہم اس کا جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولہ جو ہے یہ ہم کیسے ڈرائیو آؤٹ کر سکتے ہیں اس فارمولے کو ہم کیسے جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیو سٹوڈنٹس تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس کا mathematical ڈیو سٹوڈنٹس ڈیو سٹوڈنٹس mathematical ٹریٹمنٹس کے لیے آپ کنسیڈر کریں لامنار یا نہیں کیا study flow لامنار fluid having coefficient of viscosity ایتا جس کا کوفیشت of viscosity ایتا is flowing through a is flowing through a cylindrical pipe جو کہ cylindrical pipe میں سے flow کر رہا ہے of radius of radius L of radius R and length L جس کا radius R length L یہ ابھی میں بناؤں گا figure the layers of fluid are in the R in the shape of concentric cylinders concentric is same center same exit concentric cylinders concentric cylinders or hamming having different radii having different radii یعنی کہ جن کا different radius ہو جو different radii ہو تو flow velocity جو ہے the flow velocity depends upon the radius جو flow velocity ہے وہ radius کے اوپر depend کرتی ہے تو the velocity of the fluid is maximum along the axis of along the axis of of the cylinders and zero at edges so axis of slender maximum ہے اور zero ہے at edges جو edge ہیں جہاں پہ slender ہتم ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ zero ہے اور edges کے اوپر جو ہے velocity ضروری ہے axis کے اوپر velocity maximum ہے اب کیا ہم نے دیکھ ہے اس کو دیکھ لیتے کہ ہم نے کنسیڈر کیا ہے ایک fluid جو لیمن آ رہا ہے یعنی کہ جو steady fluid ہے جس کا coefficient of viscosity نہیں لیتا ہے یہ flow کر رہا ہے ایک cylindrical pipe میں سے جس کا radius ہمارے پاس r اور length ہے تو جو layers fluid ہیں وہ کس shape میں concentric cylinders کی shape flow کر رہی ہیں اور ریڈی آئی ہیں تو جو velocity of fluid flow ہے وہ کس پر depend کر ریڈی اس کے اوپر یعنی ریڈی اس بڑھا یا چھوٹا ہے تو velocity of fluid maximum ہوگی along the axis axis of cylinder کے لیکن edges کی اوپر وہ zero ہوگی یہ اب اس کی statement ہے اب میں یہی جو چیز لکھی ہے فگر ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ پہلی ایک بڑا cylinder ہم اس طرح بناتے ہیں اس کے بعد ایک cylinder اس کے اندر ہے اور پھر ایک cylinder اس کے اندر یہ cylinder گیا یہ ٹھیک ہے پھر یہاں آسے گیا یہ والا cylinder یہ cylinder اس کے بعد جو ہے اس میں چھوٹے والا یہ یہ سب سے چھوٹے والا cylinder تو یہ ہمارے پاس تین cylinder جو ہیں وہ آگے اب اس کے یہ ایک سے ہیں اور ان ایک سے یہ جو ہے یہ سب سے بڑا cylinder ہے تو جو سب سے بڑا cylinder ہے اس کا radius یہاں سے لے کر یہاں آتا ہے اس کا ریڈیس capital اور یہ جو سیلنڈر ہے یہ والا یہ چھوٹے والا یہ سیلنڈر اس سیلنڈر کا radius y ٹھیک ڈی ایس اور یہ ہاں پر یہ جو ہمارے پاس width ہے یہ ڈی گاڑ یہ width جو ہے یہ ہمارے پاس ڈی وائ ہے اور ہمارے پاس جو یہ والا ہے دیکھیں یہ y ہے اور یہ ڈی وائ ہے تو ہمارے پاس یہ والا y plus d y جو ہے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور v naught جو ہے velocity of fluid ہے on the axis length اس سیلنڈر کی l ہے اور v 0 ہے bottom پہ v 0 جیو ہے کس پہ bottom پہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ ایکشل کے اوپر velocity maximum ہوگی لیکن جو ہمارے پاس bottom ہے وہاں پہ velocity جو وہ 0 ہوگی وی velocity 0 ہے minimum ہوگی تو اب ہم نے کیا دو concentric سلنڈر لیں ہیں with radius y اور d plus y اس کا radius y ڈی وی اور velocity تو ان کی v اور v minus dv ٹھیک ہے velocity ان کی v اور v minus dv ٹھیک ہے اس velocity کو آپ بے شک جو ہے وہ v nought ی رہنے دیں یا اس کو آپ کیا لیں کہ چلیں v nought ہم رہنے دیتے ہیں اس کو آگے کال لیں گے v ڈی نو ڈی براب براب تو اس کو v ڈی 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 رہنے دیتے ہیں اب ہم نے کیا کیا ہے we take two concentric cylinders of radius وائے اینڈ وائے پلاس ڈی وائے ان کا ریڈیس وائے اور ڈی وائے ہے اور ہیوینگ ویلہ ستی وی ویہ ویہ مائنس ڈی اور ان کی جو ویلہ ستی ہے وہ ویہ اور وی ویہ ڈی ویہ ہے تو بیک ورڈ ورڈ разные دو دو لیئرز کے درمیان دو بیک ورڈ در ایک فورس بیٹوین دو لیئرز is given as جو دو لیئرز کے درمیان در ایک فورس ہے وہ ہمارے پاس کیا given ہے ہمیں یہ فگر مٹا آگئے تو اس فگر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے is given as وہ کتنی ہو جائے گی f minus نیٹا a dv over ڈی در ایک فورس کا فارمول ہم نے پہلے دیکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے کہ ڈر ایک فورس جو ہے وہ change of velocity کے اوپر depend کرتی ہے تو جو area of slender having radius y and length l اور جو length l ہے is given as a is equal to two pi y f یہ ہمارے پاس آگے اب یہ یہ آکے در آکے دیں اس ایکویشن میں minus نیٹا two pi y l dv over d y یہ ہمارے پاس ایکویشن number one جو ہے وہ آگے گی a pressure جو ہے between the ends of cylinder having radius y ٹھیک ہے the pressure the pressure between the ends of a cylinder having radius y is کیونکہ ہمارے پاس f is equal to p a so f is equal to p into area کتنا ہو جائے گا pi y scale cross section pi y square ہمارے پاس f is equal to p y square یہ ہمارے پاس equation number two آتے اب آپ کیا کریں compare کر لیں one and two compare equation one and two compare equation one and two equation one اور two جو ہے اس کو compare کر لیں تو equation one and two compare کریں کہ تمہارے پاس کیا آجائے گا p pi y square is equal to minus two pi y l dv over dv to یہ کیا ہے this is the relative velocity this is a relative velocity between the concentric cylinders cylinders to یہ کیا ہمارے پاس کیا ہے relative velocity having separation dv ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ دو سلنڈا جو تھے اگر فکر کو دیکھیں تو ان میں سیپریشن کتنی تھی ڈی وائے اب ہم یہ ایکویشن جو ہے اگر اس کی دونوں سائیڈیں جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کر دیں تو ڈی وی مائنس وائی پی ڈی وائی دیوائی نیٹا ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا اب انٹیگریشن جو ہے وہ کس کی اوپر ہو رہی ہے وہ وائے کی اوپر ہو رہی ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ وی ایس ایکوال ٹو مائنس پی وائے سکویر وائے کیا ہو جائے گا وائے سکویر اوور ایک دو نیچے کا فور نیٹا ایل پلاس سی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکویشن جو ہے وہ آ لے گی ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اس کو اندر سی جو ہے اب یہ کانسٹینٹ آف انٹیگریشن یہ جو سی ہے یہ کانسٹینٹ آف انٹیگریشن ہے اور اس کو ہم نے فائنڈ کرنا سی کیا ہے کانسٹینٹ آف انٹیگریشن سی کیا ہے کانسٹینٹ آف انٹیگریشن اور اس کی ویلیو ہم فائنڈ کا سکتے ہیں بائی اپلائنگ انیشل باؤنڈی کنڈیشن ٹھیک ہے انٹھیگریشن ٹھیک ہے اپلائے اپلائی اپلائنگ انیشل باؤنڈری انیشل باؤنڈری کنڈیشنز جائیں ان کو اپلائی کر کے ہم ان کو صفائی کہا ہے کہ وی آر کے برابر آگا ہے ٹھیک ہے اگر آر کے برابر ہے تو وی کتلا ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں وائے جو ریڈیس ہے وہ چھوٹے سلنڈر کا تھا آر بڑا فل تو اگر وائے آر کے برابر آ جائے تو وہ تو باٹم پہ ہی آ گیا نا پھر تو وہ جب باٹم پہ آ گیا ایکسس کی اوپر تو نہیں رہا جب وہ باٹم کی اوپر آ گیا ہے ایکسس کی اوپر نہیں رہا بلاسٹی تو میکسیمم فلوڑ کی کہاں تھی ایکسس کی اوپر تھی تو جب باٹم پہ آ جائے گا تو وہاں پھر تو پھر وی زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ویلیو جو ہم اس ایکویشن کے اندر پوٹ کریں تو بی کی جگہ پھر زیرو آ جائے گا مائنس پی آر سکیئر فور نیٹا ایل پلاس سی کیا جائے گا تو سی ہمارے پاس کیا آ جائے گا سی ہمارے پاس آ جائے گا پی آر سکیئر فور نیٹا ایل اور یہ ویلیو ہم اسی ایکویشن میں وی واری میں سبسٹیٹوٹ کر دیں تو یہ ویلیڈ افٹیٹوٹ کر دیں کہ تو مائنس پی وائی سکیئر فور نیٹا ایل ٹھیک ہے اور پلس پی آر سکیئر دیوائیڈ بائی فور نیٹا ایل یہ چیز جو ہے جو ہمارے پاس بن جائے گی تو یہاں سے یہ وی ہمارے پاس کیا آگیا آپ پی آر سکیئر پوکامن نکالیں پی آر سکیئر فور نیٹا ایل پوکامن نکالیں گے تو اندر کیا آجائے گا وان مائنس وائی سکیئر اوور آر سکیئر یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گی ٹھیک ہے یہ سوڈ ایکس وی جوگل تو پی آر سکیئر فور نیٹا ایل وال منس وائی سکیئر اوور آر سکیئر تو ویلاسٹی ویناٹ کب ہے ویلاسٹی is میکسیمم along the axis of the cylinder the velocity of the fluid is maximum along the axis of cylinder axis of cylinder here and pipe cylinder we have to blast maximum this means when y0 is y0 y0 is we are divided by 4 n into 1 minus y0 is 0 over r square this term is 0 0 we 0 we we 0 لیئر کسی بھی لیئر کی ویلاسٹی یا سیلنڈر کی is وہ ہمارے پاس کتنی آ رہے گی آپ دیکھیں وہ جو پریویس ایکویشن تھے ٹھیک ہے اس میں آپ یہ ویلیو وی ناٹ نکل آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو لگا وی ایز اکل ٹو وی ناٹ ون مائنس وائے سکیئر اور آر سکیئر ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ویلاسٹی جو ہے وہ نکل آئے گی اب ویلاسٹی جو ہے وہ ہم نے پلوپڈ کی نکال لی ہے جس میں میکسیمم ویلاسٹی اور انسنٹینیس ویلاسٹی دونوں کا ریلیشن جو اب آگیا ہے اب والیوم جو ہے between two کنسینٹرک سلنڈر سلنڈرز آپ دیکھیں کہ یہ کراس ایکشن ہے ایک یہ کراس ایکشن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ڈی اے ایریہ یہ ڈی اے وائے اس کی ویٹھ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ڈی وائے ہے اور یہ اس کا ریڈیس وائی تو وائیوم جو ہے between two کنسینٹرک سلنڈرز the وائیوم between two کنسینٹرک سلنڈرز is تو جو وائیوم ہے دو کنسینٹرک سلنڈرز کے دمیان وہ ڈی وی capital اس کو بڑھا بھی ہی کار لیں گے دی اے ملٹیپلائی بھائی ایس یہ لینٹ تو ڈی اے کتنا ہے two پائی وائے ڈی وائے یہ اس کا ڈی ہے تو ڈی بھی ہمارے پاس کہہ لے گا two پائی وائے ڈی وائے انٹو ایس تو ایس کس کے برابر ہوتا ہے ایس برابر ہوتا ہے وی ٹی کے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل والیوم یعنی کہ وی capital that is equal اس کے انٹیگریٹ کار دے zero سے آر two پائی وائے ڈی وائے اور ایس کی جگہ پہ وی ٹی سبسیٹیوٹ رہتا ہے تو اب ہمارے پاس فلو ریٹ وی آف ٹی وی آف ٹی وہ کس کے برابر آ جائے گا zero two آر two پائی two پائی وی وائے ڈی آئے آئے zero سے آر پورے سلنڈر کا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا وی آور ٹی is equal to two پائی باہر نکال لیں zero سے آر اب اس کے اندر وی جو ہے وی کی وہ سبتیجور کٹ دیں پی آر سکیئر فور پائی فور نیٹا ل انٹو ون مائنس وائے سکیئر آور آر سکیئر وائے ڈی یہ ہمارے پاس ایکویشن آ رہے گی اب اس کو آپ کریں کہ وی آور پی ہمارے پاس یہ دو اس سے کٹ جائے گا تو پائی پی آور ٹو نیٹا ایل zero سے آر آر کو اندر لے جائے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آر اندر جائے گا تو ہمارے پاس آنے وائے سے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو وائے آر سکیئر مائنس وائے سکیئر ڈی بار یہ چیز بن جائے گی تو وی آور ٹی ہمارے پاس پائی پی ٹو نیٹا ایل اب ان کی اگر انٹیگریشن کر دیں تو دیکھیں زیرو سے آر ٹھیک ہے یہ آر سکیئر باہر آ گیا وائے ڈی وائے مائنس زیرو سے آر وائے سکیئر ڈی وائے اور بریکٹ کلوس تو وی آور ٹی ہمارے پاس کیا آ جائے گا پائی پی آور ٹو نیٹا ایل انٹو آر سکیئر وائے سکیئر آور ٹو زیرو سے آر مائنس دیکھیں یہ وائے سے ہونا تھا تو یہاں پر آنا تھا کدھر بھی آنا تھا وائے کیو اور اتر بھی آنا تھا وائے کیو تو یہ ہو جائے گا وائے فور آور فور زیرو سے آر اور بریکٹ کلوس ٹھیک ہے dear students تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا وی آور ٹی is equal to پائی پی آور ٹو نیٹا آل انٹو آر سکیر اس کو لکھنو پہلے تو آر فور آور ٹو ٹھیک ہے یہ آر سکیر آر سکیر کتلا ہو جائے آر فور آور ٹو اور مائنس آر فور آور آور یہ چیز جو ہمارے پاس بن جائے ٹھیک گئے سوڈنٹس تو اب آپ اس کو بس آل کرنے آم نیفر آر 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 اس کو فردر ہم سال کریں گے تو یہ کیا آجائے گا وی آور ٹی آر آر ٹی آر فور کام نقال لیں ٹو نیٹا آل انٹو ٹو مائنس آر آر ٹو آر یہ ہمارے پاس آگیا وی آر ٹی آر ٹو پائ ٹی آر ٹو آر ڈیوائیڈ بائی ایٹ نیٹا آل چار دو سے ملٹیپلائے تو یہ کہ یہ ہمارے فارمولا ہے فار پوزی لی ٹھیک ہے ٹی ��оту آر سب ٹو ٹی 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 ٹھیک ٹی 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 یہ ہمارے پاس پوائزی لی لاز کا فارمولہ اب اس فارمولے کو ہم ڈینسٹی کی فارم میں بھی کنومرٹ کا ساتھیں اب دیکھیں ڈینسٹی کیا دیا ہے رو ماس پار یونٹ والیوم تو والیوم ماس کیا آ جائے گا رو انٹو بھی اور بھی جو ہے وہ آ جائے گا ایم اوور رو تو اسی فارمولے کے اندر اگر ہم پٹ کر دیں ایم اوور رو ملٹیپلائی بائی ٹی تو پائی پی آر فور ایٹھ نیٹا ہے یہ چیز ہمارے پاس مان جائے گی تو یہاں سے ہمارے پاس ایم اوور ٹی وہ کتنا آ جائے گا رو کو اس طرف دے جائے رو پائی پی آر فور ایٹ نیٹا ایم تو یہ کیا ہے ایم اوور ٹی ماس ٹوٹل ماس پار یونٹ ٹائم ایم اوور ٹی کیا ہے ٹوٹل ماس پار یونٹ ٹائم ایم اوور ٹی ٹوٹل ماس پار یونٹ ٹائم ایم آور ٹی جو ہے یہ کیا یہ ٹوٹل ماس ہے پر یونٹ ٹائی یعنی کہ فلکس آف ماس جہاں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آر ماس فلکس اس کو ہم کہتے ہیں ماس فلکس تو ہمارے پاس ماس فلکس ایم آور ٹی اس کے برابر ٹی رو پی پر 4 8 نیٹا پی ٹی اس کو ہمارے پاس آور ٹی اس کو ہمارے پاس آور ٹی اس کو ہمارے پاس آور ٹی اس وائز 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 ایلیز لا اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں وائز ایلی لا دیکھ لیں میں نے سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایم آور ٹی دیکھیں یہاں پر ایم آور ٹی ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے انٹرنل ریڈیسز کے فورت پاور کے اور ایم آور ٹی انورسلی پرپورشنل ہے وان آور نیٹا کے اور ایم آور ٹی جو ہے وہ انورسلی پرپورشنل ہے کوافیشنٹ آف اسکاسٹی تو یہاں سے آپ بڑی آسانی سے کوافیشنٹ آف اسکاسٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کی ویلیو کا پتاب یعنی کہ ماس فلکس کتنا اس فلورٹ کے اندر سے گزر ہے یعنی کہ اس فارمولے کو اگر میں ایم آور ٹی انچ کرنی ہی فارمولا جو ہے دیکھیں یہ کیا ہے کہ ایم اس کو کراس ملٹیپلائے کر دو ایٹھ نیٹا ایل انٹو رو پائی پی آر فور انٹو ٹی ٹھیک ہے تو یہاں سے نیٹا کی ویلیو کیا نکلائے گی رو پائی پی آر فور رو پائی پی آر فور ٹی ڈیوائیڈ بائی ایم ایٹ ایم ایل ایٹ ایم ایل تو یہاں سے آپ کوافیشنٹ آف ویسکاسٹی کا فارمولا آسانی سے کسی بھی لیکوڑ کا کوافیشنٹ آف ویسکاسٹی جو ہے اس کو کلولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیر سٹوڈنٹس اچھا اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں طواز بیس لات ہو گئے ایز را لمبا آرٹیکل تھا اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں ہم ٹرمینل ویلیو سٹی کا ترمینل ویلاسٹی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ترمینل ویلاسٹی جو ہے وہ کون سی ویلاسٹی ترمینل ویلاسٹی جو ہے یہ وہ ویلاسٹی ہے کہ اس وقت جو ابجیکٹ فلورڈ ویسے موف کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر لگنے والی گریویٹیشنل فورس اور جو ڈرائگنگ فورس ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے افیکٹ کو کانسٹنٹ دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کر دیتی ہیں اور جو ابجیکٹ ہے فلورڈ میں وہ ایک کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ موف کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ وہ ایکسلریٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے Then an object moving through a fluid. The drag force of fluid and gravitational force becomes equal each other and the net force on the object becomes 0 and it moves with constant velocity which is known as which is known as terminal velocity. یعنی کہ جب ہمارے پاس FG gravitational force برابر ہو جائے F dragging کے تو net force 0 ہو جاتی ہے اور acceleration بھی 0 جاتا ہے تو velocity V کیا ہو جاتی ہے VT terminal velocity ٹھیک ہے constant velocity اس constant velocity کو ہم terminal velocity کو کہ اس وقت اب object جو ہے وہ accelerate نہیں کرے ٹھیک ہے ڈیئر سورنٹس ڈیئر سورنٹس تو آپ سپوز کریں کہ میں fluid لیتا ہوں اور اس fluid میں میں کہتا ہوں یہ ایک object ہے اس fluid میں move کر رہا ہے جس کے اوپر کی طرف up thrust لاکھ رہا ہے U up thrust آپ کو پتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے رو جی ایچ کے اور W وی ایڈ اس کا نیچے کی طرف ایکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر اس کا کوئی acceleration ٹین میٹر پار سیکنڈ سکوئر پہلے کیا تھا انیشلی ابھی جب موو نہیں کیا تھا تو انیشلی وی زیرو تھی تو وی زیرو ہوگی تو ایف بھی زیرو ہوگی لیکن جب اس نے move کرنا شروع کر دیا تو ایکس میں acceleration پیڑا ہوا اب یہ اور نیچے کی طرف اس نے موو کیا یہ نیچے آتا جا رہا ہے اور نیچے کی طرف گیا تو یہ up thrust اس کے اوپر لاغ رہا ہے اور اب اس کے اوپر ایک dragging for اور ایف وی جو ویلاسٹی کو اوپر dependent ہے وہ لگنا شروع ہوگی یہاں پر اے جو ہے اس کا نو میٹر پار سیکنڈ سکیر اور نیچے کی طرف ڈبلیو جو ہے وہ تکٹ کر رہا ہے اب اے نیٹ جو ہے وہ downward ہے ڈاؤن ورڈ ہے ڈاؤن ورڈ ہے اور وی جو ہے ویلاسٹی وہ increase کر رہی ہے وی ویلاسٹی جو ہے وہ increase کر رہی ہے اب یہ انقریہ اور نیچے آتا ہے یہ آتا ہے اب مزید جب یہ نیچے آیا ہے تو یہ object یہ یوں اور یہ ایف وی ٹھیک ہے اور یہاں پر ڈبلیو اب ایک ایسا پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پر ڈبلیو جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے یوں پلس ایف وی کے تو اگر ڈبلیو گریٹر ہو اگر ڈبلیو اگر ڈبلیو گریٹر ہو یوں پلس ایف وی سے تو نیٹ فورس ایف نیٹ جو ہے وہ کیا ہوگی ڈاؤن ورڈ ٹھیک ہے اور سپیڈ وی کیا کرے گی increase لیکن اس پوائنٹ کے اوپر آکے جب ڈبلیو یو پلس ایف وی کے برابر ہو گیا ہے یعنی کہ جب ڈبلیو یو پلس ایف وی کے برابر ہو گیا ہے تو اس وقت کیا ایف نیٹ بھی زیرو ہے اور ای نیٹ بھی زیرو ہے تو وی کیا ہوئی پھر کانسٹن اس کا مطلب ہے کہ آبجیکٹ نے کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ موو کرنا شروع کر دیا اور آبجیکٹ جو پھر اسی کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ نیچے کی طرف گھرتا چلا جائے گا ٹھیک ہے دیئر سوڑیں تو یہ کانسٹنٹ ویلاسٹی جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینل ویلاسٹی اب ہم نے اس کا اکسپریشن کیلکولیٹ کرنا ہے اکسپریشن فار ٹرمینل ویلاسٹی اب ہم نے ٹرمینل ویلاسٹی کا جو اکسپریشن ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا دیکھیں ہم پھر وہ ہی فلورڈ بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ آبجیکٹ نیچے کی طرف آ رہا ہے اس آبجیکٹ کا ریڈیس آ رہا ہے اس کے اوپر یہ یو لگ رہا ہے یہ ایف وی لگ رہا ہے اور یہ نیچے ڈبلیو لگ رہا ہے اس کا ماس ہے تو ڈبلیو ہمارے پاس ہے یو پلس ایف وی تو ڈبلیو برابر ہوگا ایم جی کے یو برابر ہوگا رو وی جی کے ٹھیک ہے سوری میں نے شروع میں جو ہے وہ یو رو جی ایکچل لکھے دیا تھا نو اس اس رونگ یو جو ہے وہ رو وی جی کے سوری برابر ہوتا ہے یو اس ایگل ٹو رو وی جی وہاں پر اس کو کریکٹ کر لی دیے گا پلس یہ ڈرائگنگ فورس یا سٹوکس لا سکس پائی میٹا وی ٹی آر یہ ہم نے نکال دی ہوئی ہے لاز لیکچر ڈرائگ فورس ڈبلیو ایم جی یو ترسٹ رو وی جی یہ ہمارے پاس یہاں وہ چیز ہیں آ جائیں گی ایم جو آئی یہاں پر اب وہ برابر ہے سگما وی کے ایم ایس ایکول ٹو سگما وی ٹھیک ہے یہاں پر دو قسم کی ڈینسٹیز آ رہی ہیں رو وی بتاندان رو جو ہے ہیں دینسٹی آف فلورڈ ہے اور سگما ڈینسٹی آف اپجیکٹ دو ڈینسٹیز جو ہیں وہاں لیں تو یہ یہاں پر پٹ کریں تو کیا آ جائے گا سگما وی جی is equal to وی رو جی پلس سگما پائی میٹا بیٹی پائی یہ چیز ہے یہ ہمارے بس بن جائے گی اب آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ یہاں سے وی ٹی کی ویلیو اگر ہم نکال لیں تو وہ کتنی آئے گی وی سگما جی اچھا یہ وی ٹی ٹرمینل ویلاسٹی ہے اس کو چھوٹا لکھیں اور یہ وی والیوم ہے اس کو بڑھا رکھیں اس کو مکس نہیں کرنا مائنس وی اور رو جی ڈیوائیڈڈ وائی سکس پائی میٹا آر تو وی ٹی ہمارے بس ٹرمینل ویلاسٹی کیا جائے گی اس میں سے وی کیپیٹل جی کو کامل نکال لیں تو سگما مائنس رو آ رہے گا تو وی کیا ہے وہ والیوم آف دا آبجیکٹ ہے پائی آر کی والیوم آف آبجیکٹ یہ آبجیکٹ کا جو ہے ہمارے پاس والیوم ہے تو وی ٹی میرے پاس کیا آ جائے گا ادھر بھی لکھنا تھا سکس پائی میٹا آر تو یہ آ جائے گا فور بائی تھری پائی آر کیوب جی سگما مائنس رو ڈیوائیڈ بائی سکس پائی میٹا آر اب آپ دیکھ لیں کہ یہ یہ تری سکس سے کٹ جائے گا اور آر سے کٹ جائے گا تو وی ٹی ہمارے پاس کتنا آ جائے گا تو آر سکیئر ڈیوائیڈ بائی نائن نیٹا سگما مائنس رو انٹو جی دس ایس دی فارم اللہ ہر ترمنیل ویلاسٹی آفن آبجیکٹ ویٹس موونگ تھو ہوا فلوڈ ہے کہ جب کوئی آبجیکٹ کسی فلوڈ میں سے موو کر رہا ہو تو ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جب ڈرائجنگ فورس اور گرائیوٹیشنل فورس ایک دوسرے کے برابر ہو جاتی ہیں اور نیٹ فورس آبجیکٹ کے اوپر جو لاغری ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے تو جب نیٹ فورس لگنے زیرو ہو جائے گی تو ایکسلرشن زیرو ہو جائے گا اور جو آپ کا آبجیکٹ ہے وہ کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ موو کرنا شروع کر جائے گا اب آپ دیکھیں کہ اور یہ کانسٹنٹ ویلاسٹی جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینل ویلاسٹی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ہے اور گراف ہم بنائیں تو یہ دیکھیں یہاں پر سیچوریٹ ہو جاتی ہے کانسٹنٹ یہ وی ٹی ہے یہ گراف وی اور ٹی کے درمیان تو اگر ہم وی ٹی اور آر کے درمیان گراف بنائیں تو وہ گراف کچھ اس طرح کا آتا ہے یعنی کہ وائ ہوتا ہے ڈائریکٹلی پرپورشنٹو ایکس سکویر تو وی ٹی ڈائریکٹلی پرپورشنٹو آر سکویر یعنی کہ ٹرمینل ویلاسٹی ہے جو وہ ریڈیس کے سکویر سے انکریز کرتی ہے جتنا آپ ریڈیس جو ہے اس آبجیکٹ کا جس کو آپ نے سفیریکل کنسیڈر کیا ہے اس کا ریڈیس بڑھاتے جائیں گے تو وی ٹی بڑھتے جائے گا یعنی کہ یہ سمال ریڈیس ہے اس کا وی ٹی سمال ہوگا یہ لارڈ ریڈیس ہے دیکھیں اس کا وی ٹی لارڈ ہوگا تو جتنا ریڈیس بڑھتا جائے گا اتنی ٹرمینل ویلاسٹی بھی انکریز ہوتی جائے گا تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں اگر اس فارمول لے گا کہ وی ٹی جو ہے ہم آرے پاس ٹو آور نائن آر سکر سگمہ مائنس رو جی آور نیٹا یہ فارمول لے گا تو اگر اس سگمہ لیس دن رو سگمہ کیا ہے دینسٹی ہے سفیر کی اور رو دینسٹی ہے اگر سگمہ رو سے چھوٹا ہے تو وی ٹی نیگٹیو ہو جائے گی ٹرمینل ویلاسٹی ویل بکم نیگٹیو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایئر ببل جو ہے ان ایئر ایئر ببل ہوتا ہے ایئر کی اندر یہاں ایئر ببل ان وارٹر کہہ لیا ہے ایئر ببل جو ہے جو وارٹر میں ہوتا ہے آپ دیکھیں وہ ایئر ببل نیچے کی طرف جانے کی بجائے وہ اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے یہ ایئر ببل ہے دیکھیں نا ویسے تو کوئی آبجیکٹ نیچے کی طرف آتا ہے لیکن ایئر ببل جو ہے وہ وارٹر کے پھرپڑ میں نیچے کی طرف جانے کی بجائے اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے تو VT negative کب ہوگی VT can be negative when the object moves upward negative تو نیچے کی طرف جب object جب move upward inside the fluid fluid کے اندر اگر وہ upward move کرنا شروع کر دے تو ہمارے پاس جو terminal blast یہ اس کی value negative ہو سکتی ہے ٹھیک ایئر سوڈنٹس تو اس کو یہیں پر آئی لیکچر کو end کرتے ہیں اب ہمارے پاس جو پیچھے ہمارا objective رہ گیا ہے اس chapter کے اندر دو articles رہ گئے ہیں ایک رہ گئے surface tension ہمارے پاس رہ گیا ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ capillary ٹیوب یا capillary action جو ہے وہ رہ گیا ہے اس کے بعد جو what is elasticity اس کے میں نوٹس جو ہیں وہ definitions جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے بعد پھر آگے ہم start کر دیں گے سٹیڈی کرنا جو ہے special theory of relativity جو آپ کا last chapter ہے ٹھیک ہے ہم special theory of relativity جو ہے اس کو شروع کریں جو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آج یہ ایک انٹا پانچمنٹ کا لیکچر ہے اور اس کو لیا بہت شکریہ ڈیو سٹیڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ